رحمانی رحیم اسلام علیکم ایوریون آج میں بنا رہی ہوں مزدہ دار کی سمکر پشاوری دم پخت اور میں اس کو پریشر ککر میں بناوں گی تاکہ یہ جلدی سے پک جائے اس کا بیسیکلی یہ سٹیم میں پکتا ہے تو اس لئے میں اس کو پریشر ککر میں بھی بنا رہی ہوں آپ اس کو ریگولر پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں آپ ریگولر پتیلی کے ڈھکنے کے سائیڈوں پر آٹا لگا کر اس کو بن کریں اور پھر اس کے اوپر کوئی ہیوی چیز رکھ کر بھی اس کو بنا سکتے ہیں لیکن پریشر ککر میں بھی آسانی سے بن جاتا ہے اس لئے آج میں آپ کو یہ پریشر ککر میں بنا کر دکھاؤں گی تو چلے آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے مزدہ دار کی سمکر پشاوری دم پخت گوشت کو تو پشاوری دم پخت بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ون ٹی سپون کے قریب نمک ہے نمک آپ اپنے حساب سے ایڈجس کر سکتے ہیں اور چار پانچھ ہری مرچے ہیں ٹو ناہاف ٹی بلی سپون کے قریب لیمن جوس ہے ون ٹی سپون کے قریب کٹی بھی کالی مرچ ہے ہمیں اس کے لئے فریش ہی کٹی بھی کالی مرچ چاہیے اور یہ اچھے چھوٹے آلو ہیں اس کے لئے چھوٹے آلو ہی بیس رہتے ہیں آپ پڑے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹے نہیں ہوں اور ہم اس کو ثابت ہی ڈالیں گے اور ون ٹی سپون کے قریب جنجر ہے جس کو میں نے کٹ لیا ہے اور دس بارہ یہ ثابت لال میرچ ہے اس کو بھی آپ ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ون پون کے قریب چکنائی یوز کر رہی ہوں اس کے لئے ہمیں الگ سے چکنائی کی ضرورت ہوگی اور یہ چار ٹی مارٹر ہیں درمیانے سائز کے ٹی مارٹر بھی ہم اس میں ثابت ہی ڈالیں گے ون پون کے قریب میٹ ہے آپ اس کے اندر بیف یا مٹن جو بھی ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ مسالیں نہیں ڈالتے ہیں لیکن اس کا ذائقہ پھر بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ سٹیم میں بڑھتا ہے اس میں پانی وغیرہ کچھ نہیں ڈالتا اب ہم پریشر ککر کے اندر چربی کو ڈالیں گے سب سے پہلے پھلا دیں گے اس کو پتیلی میں اور اب ہم اس کے اوپر یہ سائی چیزیں ڈالیں گے آلو، ٹیمارٹر، نامک، کالی میرچ، ہری میرچن، ثابت لال میرچ لیمون کا رس اور یہ سائی چیزیں ڈال کر ہم اس کو اس وقت تک پکائیں گے جب ہمارا گوش کل جائے اچھے طریقے سے ہمیں گوش کو ثابت ہی رکھنا ہے اب یہ گوش ہمارا گل گیا ہے اور سائی چیزیں بھی گل گئی ہیں اب ہم اس کو ڈیس سے نکال لیں گے اور اس کو ڈیس میں سے نکال کر اس کو سرف کریں گے انشاءاللہ اور یہ ہمارا مازیدار قسم کا پشاوی تمپکت گوش ریٹی ہو گیا ہے آپ اس کو گرم گرم نان چپاتی یا پراٹھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو دعوت وغیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس کو بنائیے گا اور اس کو انجوائے کریے گا ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے نیک ڈیس کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور لاکھنے لائک، سبسکرائب اور شیئر میری ویڈیو شکریہ ڈیس کے ساتھ